اسلام علیکم یہ آواز آ رہی ہے آواز آ رہی بیٹا اچھے جب ابھی میں شیئر کرتا ہوں کتاب جاتا ہوں اب ابھی بیٹھیں پہ وہ وہ بھی انہوں نے ہی ٹھائیا فی یہ نمبر بھٹی تینک پالتا ہوں نمبر بھٹی تینک پالتا ہوں چاہر ج temporary ہالوسنیا میکنس کی ہے اب ایک شیئر کرس پہ میں اینٹھا Burjit چین ہو بھٹی شکریہ اینٹھیں پہ میں بھٹی موسیقا موسیقا بڑا آواز آ رہی ہے موسیقا 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 مجھے بتلائیں گے آخری حدیث کون سی پرید کی یہ حدیث مبارک بتلا دیں کون سی پرید موسیقا ہینڈریز کر کے بتا دیں سودہ بتا دیں صبح میں کون سی پریدی موسیقا 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 تو ہم نے یہ حدیثیں وہ باقہ پری تھی اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب جو ہے وہ تمام بناہوں کی جر ہے تو الخمر جو ہے اس کے بارے میں بتلا دا رہا ہے شراب جو ہے جو ماہولیس گناہوں کی جر تو شراب کے بارے میں بتلا جا رہا ہے تو شراب جو ہے خلخمر جو ہے کہ مبتدہ ہے اور جو ماہولیس اس کی خبر دی جا رہی ہے تو جو ماہولیس جو ہے یہ اس کی خبر ہے یہ تو ہوگی حدیث مبارکہ اگلی حدیث مبارکہ جو ہے اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْعَنَاتُ مِنَ اللَّهِ وَالْعُجْلَتُ مِنَ الشَّيْطَانِ اسلام کے اندر افراد تفرید جو ہے یہ کوئی ممدور چیز نہیں ہے اچھی چیز نہیں ہے کوئی بھی کام کیا جائے کوئی بھی بات کہی جائے تو سوچ سمجھ کے کہی جائے کوئی بھی بات کر کیا جائے تو سوچ سمجھ بھی کیا جائے اس میں توقف کیا جائے یہ تو نہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ کام میں سستی ہونی چاہیے نہیں سمجھ کے کام کرنا چاہیے سمجھ کے بولنا چاہیے یہ اسلامی تعلیمات سستی نہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بن سوچے بولتا ہے بن سوچے کوئی کام کرتا ہے تو پھر بعد میں اسے پچتاوہ ہوتا ہے کیونکہ دلدی میں اس نے یہ کام کیا ہے تاکہ یہ پچتاوہ نہ ہو تو پہلے ہی غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے بولا جائے سوچ سمجھ کے کام کیا جائے افراد افری نے بڑے وقار کے ساتھ سندیبگی کے ساتھ وقار کے ساتھ اشج عبدالقیس عبدالقیس کا وفد آیا اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو اشج عبدالقیس جو تھا وہ جو سارا وفد آیا تو کیسا جو ہے وہ اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں جیسے ہی پہنچے تو بھاگے اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جل دیوے محبت تھی وہ بھی ایک شکور یہ کیسا جو ہے اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن یہ جو اشج عبدالقیس ہیں یہ باغے نہیں یہ بڑی تسلی سے سواری کو باندھا گسل کیا نئے کپڑے پہنے اور بڑے ایوکار کے ساتھ سجیدگی کے ساتھ جو ہے علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو جب اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں دو خسلتیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ایک بڑھ باری اور دوسرا جو ہے وہ وقا فرمایا کہ یہ ایک ایسی خسلت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں الاناتو وقار کو کہتے ہیں بیٹا فرمایا کہ الاناتو مین اللہ بڑھ باری اور وقار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے والعجلتو اور جلد بازی جو ہوتی ہے من الشیطان شیطان کی طرف سے تو اب اس میں جو الفاظ ہیں الانات ہے انات کہتے ہیں وقار کو اور العجلہ ہے عجلہ کہتے ہیں جلد بازی کو عجلت عردو میں بھی بولتے ہم اور شیطان شیطان ہے تو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاناتو من اللہ وقار اللہ تعالیٰ کی طرف سے والعجلتو من الشیطان اور جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے بعض لوگوں کی طبیعت میں بڑی پرپر کرنا افت افری بڑی جلد بازی بڑی چلاکیاں نہیں مومن ایسے نہیں مومن بڑے وقار کے ساتھ سنگیدگی کے ساتھ دیتا کہہ رہا ہوں کوبت ہو انسان میں تیزی یعنی کہ جو ہے سوچ سمجھتی ہو کوئی بھی کام کیا رہے وہ اور چیز ہے سوچتی اور چیز ہے وقار جو ہے انسان کا جو ہے اپنے اہدے کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو سنگیدگی کے ساتھ کسی کام کو سر انجام دینا تو یہ وقار ہے یہ ترجمہ آ گیا شگفتہ نور یہ بات آئی جی بلکن استاد احمد آپ نے الحمدلہ بہت اچھا سنجھایا ہے الاناتو بقات من اللہ کی طرف سے والغجلتو اور جلدوازی من الشیطان شیطان کی طرف سے ہے الاناتو من اللہ والغجلتو من الشیطان وقار اور گودوباری اللہ کی طرف سے pipi دے سنائیں ہمارا یونس الاناتو وقار من اللہ کی طرف سے ہے والاجلاتو اور جلدبازی من الشیطان شیطان کی طرف سے اور یہ تودہ وہ آتی ہے مسلمہ کے نہیں نہیں استاد جی وہ گروپ میں تو ہیں ہمارے طالبات کی گروپ میں بات سیدھ ہوتی رہتی ہے لیکن میرے خیال میں آج کل تھوڑی سی ابھی کاسی نہیں اٹینڈ کر پا رہی ہیں لیکن ارادہ ہے ان کا انشاءاللہ کہ تھوڑی سی حمد دلائیں کے مزید نہیں میں نے کہا پھر نہیں تو ایڈوانس شروع کریں ان کے لئے جو باقی طالبات ہیں وہ ایڈوانس کے انتظار میں ہیں کہ نہیں مریدہ نے مجھ سے پوچھا تھا ایڈوانس کا اس کے علاوہ تو اور کسی نے نہیں پوچھا مریدہ نے پوچھا وہ مردوں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں سارے کے لئے شروع کریں آپ نے وعدہ کیا تھا تو انشاءاللہ پھر اب دیکھتے ہیں عید کے بعد یہ پرسوں ہیں کوئی نے کوئی ایک آت سبق شروع کرتے ہیں وہ اصل میں مشکات شیخ کا میرا ہو تو رہا ہے زہر کے بعد تین بجے لیکچر ہوتا ہے کبھی دو چالیس پہ ہوتا ہے کبھی دو دس پہ ہوتا ہے اس میں ابھی نکاح کے مسائل چل رہے ہیں تو خواتین کو اس میں میں ذرا تھوڑا سا بھی توقف کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح کا باب نکل جائے نا تو اس کے بعد پھر میں خواتین کو پھر اس میں لاؤں مردوں کے ساتھ ذرا ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں ذرا زیادہ ڈیٹیل اسبات میں تو میں نے کہا یہ ذرا کتاب نکاح گزر جائے کافی خلافی مسائل ہیں کافی جو اینا لمبی بحثیں ہیں تو اس کے بعد پھر میرا خیال تھا کہ ان کو بھولا لیا کرو اپنے مشکاشی کی کلاس میں مانشاء اللہ چار سو ٹکیب ہمارے چار سو سے زیادہ سٹوڈنٹس ہیں اس کلاس میں فیزیکل یعنی آن سائٹ اگلی حدیث مبارکہ یہ ہے یا لیکن حسوس صلی اللہ علیہ وسلم سمائے کہ المؤمنون وردن قریم مؤمن بیٹا آپ جانتی ہیں فاجر آپ جانتی ہیں کریم شریف کو کہتے ہیں لئیم کمیلے کو کہتے ہیں فمائے کہ مؤمن جو ہوتا ہے لزن کریم بھولا بھالا ہوتا ہے کریم شریف ہوتا ہے مؤمن میں مکر نہیں ہوتا وہ بیچارہ خود ہی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے اور اپنے سیدھے پن کی وجہ سے لوگوں کے دھوکے میں آ جاتا ہے مؤمن جو ہے اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ شر کو نہیں سوچتا نہ ہی جو فساد ہے جو شر ہے اس کے بارے میں غور وخوص کرتا ہے وہ سازشوں کو زیادہ بامتا نہیں ہے لوگوں کی سازشوں کو سمجھتا نہیں وہ لبہ لا ہوتا ہے لیکن فاجر جو ہوتا ہے خب ان بڑا فسادی ہوتا ہے لئیم ان بڑا کمینا ہوتا ہے یہ اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن کی شان نہیں بیٹا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں برا سوچے ان کے بارے میں فساد کا سوچے ان کے بارے میں کوئی بڑی چالیں چلیں سازشیں کریں خاندانی اعتبار سے ہو یا معاشرتی اعتبار سے ہو دھوکہ دہی ہو جس میں لوگوں کو دھوکہ دینا ہو مؤمن نہیں ہو سکتا ایسا شخص اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن تو بیچارہ وہ لبہ لا ہوتا ہے غرون وہ لبہ لا ہوتا ہے کریم ان شریف ہوتا ہے ہاں فاجر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خب ان فسادی اور لئیم ان کمینا اس میں یہ کمینگی ہوتی ہے دیکھتے ہیں معاشرے میں بیٹا ایسے ایسے دھوکے با صلی اللہ تعالیٰ معافی فرمائے کہ ہر وقت جو ہے وہ کبھی مالی اعتبار سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ یا کسی اور اعتبار سے دھوکہ پھر منصب کے لیے دھوکہ سازش منصب کے لیے عہدے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے لیے کے خلاف چالیں اور فریب اور دھوکہ موسیقی مستاجی آپ کی آواز نہیں آرہی مستاجی شاید لوگ آف ہوگے میرے خیال میں مستاجی آپ کی آواز موسیقی 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 بس بیٹا کٹ گیا تھا دوبارہ کوشش کی تو وہ مجھے وہ نہیں بنایا تھا وہ ہوس نہیں بنایا تھا اچھا دراسات والی سن لیں بیٹا اپنے گروپ میں جائیں گے ہم حدیث کے سبق پڑیں گے ابھی دراسات والی اپنے گروپ میں ہم جائیں گے ابھی ٹھیک ہے اچھا جی تو حدیث سمجھ میں آگئی ہیں سب کو اس کا تردما جو ہے وہ سنائے ہیں شگفتہ نور موسیقی خیر ہے وہ غلطی ہو گئی ہے لکھنے والے سے یہ دو جملے اسمیہ ہیں ایک جملہ اسمیہ ہے مومن کے بارے میں خبر دی جاری کہ مومن بولا بالا شیف ہوتا ہے اور دوسرا ہے کافر فاجر جو ہوتا ہے خبن لائیمون فاجر جو ہے گناہ گاہ جو ہے وہ دھوکے باز اور جو ہے کمینہ ہوتا ہے فسادیہ اور کمینہ ہوتا ہے دو ہیں مومن مبتدہ ہے خبن کریمون اس کی خبر ہے فاجر مبتدہ ہے خبن لائیمون اس کی خبر ہے خستاصل کب انتہان ہوں گے تو یہ جو حدیث کے ساتھ ان کے حوالہ جات دیئے گئے ہیں ان کے راوی اور ان کی بکس کے لام تو کیا یہ بھی ساتھ یاد کرنے ہو مینشن کرنے ہو نہیں 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 اگری حدیث مبادت ہے یہ ہے پہلے آپ نے پڑھ لی ہے علیہ قیسوس صلی اللہ علیہ وسلم فمایہ الظلم و ظلمات یوم القیامہ کہ الظلم جو ہے ظلمات تاریکی کے صورت میں ہوگا اندیروں کے صورت میں ہوگا یوم القیامتی قیامت کیا دیں الظلم و ظلمات یوم القیامہ قیامت کے دن اندیروں کے صورت میں یہ پڑھ لیا آپ نے اس میں الظلم جو ہے مبتدہ ہے ظلمات یوم القیامہ یہ خبر ہے الظلم مبتدہ ہے ظلمات یوم القیامہ یہ اس کی جو ہے وہ خبر ہے البادیوب السلام ضربان hebt بری ام من القبر البادیوب السلام بری ام من القبر سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے البادیوب السلام سلام میں پہل کرنے والا بری ام من القبر وہ تکبر سے بری ہے یعنی جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اللہ کے حسوس gullahi wab重 abs نے فرمائے وہ تکبر سے بری ہے اب اس میں جو ہے الفاظ جو ہیں سلام اردو میں بولتے ہیں تکبر کبر بولتے ہیں ہم بری بولتے ہیں بری ہونا اور البادی بدائیہ سے ہے ابتدا سے وہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں اس پستر کو استعمال کرتے ہیں تو البادی ابتدا کرنے والا بسلام سلام میں بری ان وہ بری ہے من الکبری تکبر سے سلام پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے تو ترجمہ ہو گیا باقی انشاءاللہ ایڈوانس والی اپنے روم میں آ جائیں ایڈوانس والی دراسات دینیاں والی سال اول والی اپنے روم میں آ جائیں دراسات سال اول والی طالبات اپنے روم میں آ جائیں درسل زامی کو ابھی فی الحال تھوڑی دیرے کے لیے حدیث کے سبق کے لیے چھوڑ دیں گی السلام سلام